سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رامپور سے رکن پارلیمنٹ آزم خان کی حالت ابھی بھی سنگین بنی ہوئی ہے پتایا جا رہا ہے کہ آزم خان تیزی سے ٹھیک ہو رہے تھے لیکن گزشتہ دنوں کی ان کی تبیت پھر سے بگر گئی اور انہیں آئی سی او میں منتقل کرنا پڑا ان کے حالت اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے دوسری طرف ان کے بیٹے عبداللہ آزم کا لکھنوں کے میدانتہ اسپتال میں علاق چل رہا ہے خبروں کے مطابق سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ آزم خان آئی سی او میں تین سے پانچ لیٹر آکسیجن سپورٹ پر رکھے گئے ہیں ان کے فیپڑوں میں فائیبروسس اور کیورٹی ملی تھی میدانیات اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر راکیش کپور نے بتایا کہ آزم خان کے فیپڑوں میں فائیبروسس نامی مرز کی شکایت گزشتہ دنوں میں ملی تھی ساتھ ہی فیپڑے میں کیورٹی بھی پائی گئی تھی جس کے سبب آزم خان کے جسم میں آکسیجن سپورٹ کو دو لیٹر سے بڑھا کر پانچ لیٹر کیا گیا تھا لیکن طبیعت زیادہ خراب ہونے کے سبب انہیں اب بھی آئی سی او میں منتقل کیا گیا تاکہ مزید بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکے غور طلب ہے کہ کورونا متاثرہ آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ سیتاپور جیل میں بند تھے طبیعت بگرنے کے بعد جیل انتظامیہ نے نومے کو لکھنوں کے میدانتہ اسپتال میں داخل کر آیا اور آزم خان کے ساتھ جیل میں تیرہ بندی بھی کورونا پوزیٹیف پائے گئے